بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فود سیکریٹس تو فرنڈز آج آپ کو میں سکھاؤں گی بہاری بوٹی بنانا بہت ہی لا جواب تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے بال اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون لال مرش کا پاودر ایک ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے چلی فلیکس ایک ٹی سپون بھر کے اس میں ہم ڈالیں گے نمک اور ون فورتھ ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے کالی مرش کا پاودر ایک ٹی بل سپون بھر کے ڈال دیا اس میں خوشک دھنیا پاودر ایک ٹی بل سپون بھر کے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے زیرہ پاودر اور ایک ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے سابوت زیرہ اور ون فورتھ ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہلدی کا پاودر دو سے تین چھٹکی اس میں ہم نے ڈال دیا فود کلر اور ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ادریک لیسن کا پیسٹ تین سے چار ٹیبل سپون اب یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ وینیگر یعنی کہ یہ سرکہ ٹھیک ہو گیا اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے بہاری پاودر یعنی کہ بہاری مسالہ جو ہوتا ہے اور دو سے تین چھٹکی ڈال دیا ہے اس کے اندر ہم نے اجوائن کا ان سبی سپائسیز کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ میری نیشن کا مسالہ ہے جس کے اندر اور ایک کلو بیف کی جو ہے وہ ریسپی ہم تیار کریں گے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ دہی کا اور اگر آپ ملائی والا دہی ڈالیں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لیں دہی ڈال دیا مسالے کے اندر اب سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو جناب یہ والی جو ریسپی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ عید کی جتنی بھی ریسپیز ہیں یہ سب سے بیسٹ ہے سب سے نمبر ون ہے مسالہ تیار ہے اور یہ ہمارے پاس ایک کلو بیف ہے جس کو اچھی طرح سے واش کر کے ٹوکری میں ڈال کر رکھنا ہے تاکہ اس کا سارا بلاڈ شلٹ جو ہوتا ہے وہ نکل جائے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈالنا ہے مسالے کے اندر اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے میری نیٹ کرنا ہے اور میری نیشن کے بعد آپ نے اسے رکھنا ہے فریج کے اندر ٹھیک ہے اس کو کور کر کے چاہیں تو پوری رات کے لیے رکھیں پورے دن کے لیے آپ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنا زیادہ اچھا تیار ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ لیں جناب یہاں پہ اب میں نے کل دوپہر چار بجے اس کو مسالہ لگایا تھا اور آج چار بجے اس کو میں نے فریج میں سے نکال آئے اس کے بعد اس کو ڈال دیا ہے پانی سمیت گلتا ہے ٹھیک ہو گیا اب چونکہ اس کو ہم نے سرکل گا کے رکھا تھا تو یہ ہو گیا ہے دس میلٹ کے اندر فل ٹھیک ہے اور فل گل چکا ہے اب اس کو فرائی کریں گے پین لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل اور اس کو ہم نے یہاں پہ فرائی کرنا ہے اس میں لائے رحمانے رحم بہت زیادہ آپ نے آئل کو یہاں پہ گرم نہیں کرنا جسٹ ایک نورمل ہیٹ والا جو آئل ہوتا ہے نہ آپ نے اتنا گرم کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ جسٹ ہم نے جو ہمارا بیف ہے اس کو پیسیز کو ہم نے کلر دینا ہے تھوڑی سی اس کی بھونائی کرنا ہے یہ دیکھئے تو جب اس طرح سے آپ نے سارا گوشت ڈال دینا ہے پھر آپ نے فلیم کو تھوڑا سا ہائے کرنا ہے اور جسٹ دو سے دھائی منٹ کے اندر یہ دیکھئے آپ کا جو زبردست بیف بہاری بوٹی ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے کہلے جیے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا بیف بہاری بوٹی بن کے تیار ہے جو کہ بہت سوفٹ بہت جوسی بہت مسالے دار اور بہت ہیٹ ایسٹی ہے تو جب آپ اسے بنائیں گے آپ یقین کریں آپ کے گھر والے خوش ہو جائیں گے اور اس کا فل گلا ہوا ہونا ضروری ہے جس کے لئے آپ نے سرکا یا پھر اس کے اندر کافی سارا تقریبا ہاف کپ جتنا دس پندرہ لیمن کا جو جوس ہے وہ آپ نے لگا کے اس کو رکھنا ہے کیونکہ جتنا یہ گلا ہوگا سوفٹ ہوگا جوسی ہوگا اتنا ہی مزے کا لگے گا ٹھیک ہو گیا نا تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی